اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ارز کی تھی پہلے کہ دین انسان کی فطری ضروریات میں سے ہے فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ سرشت وہ نوعد خلقت وہ جہت کے جس کے اوپر وہ حیثیت کے جس کے اوپر انسان کو خلق کیا گیا اور جو اس کی تیند کے اندر موجود ہے ایسی صفت کے جو تمام انسانوں کے اندر بالطبیت اور بالخلقت موجود ہے اس کو فطرت کہا جاتا ہے فطرت کی ایک نیاز یا فطرت کا ایک تقاضی دین ہے انسان محتاج ہے دین کا کہ جو آئے اور اس کو مختلف میدانوں کے اندر مختلف شوقوں کے اندر اس کی ہدایت کرے اس کی رہنمائی کرے اور اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے اسی میں سے ایک جو ضرورت فطرت کی فطری طور پر انسان کی ضرورت ہے وہ قانون ہے بشر کو بما ہوا بشر انسان کو بما ہوا انسان کہ جو اس دنیا کے اندر موجود ہے اس معاشرے کے اندر جب انسان اس معاشرے کے اندر قرار پاتا ہے تو اس کو قانون کی ضرورت موجود ہوتی ہے اس کو قانون کی ضرورت ہے کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ قانون کہاں سے آئے گا آیا انسان خود اپنا قانون وز کرے گا یا اس کا خالق اس کے لئے قانون کو قرار دے اور اس کے لئے ابلاغ کرے فطرتاً انسان کو قانون کی ضرورت ہے اور وہ قانون یا مادی ہو سکتا ہے یعنی ہم اپنی سوچوں کے اس محدود حیات کے مطابق اس قانون کو اتخاذ کریں یا اس قانون کو خدا کی طرف سے لیں پس حدف دینِ الٰہی کیا ہے کہ انسان کو ایسا قانون مجسر کرے ایسے قانون سے عشنا کرے کہ جو اس کو اس کی حدفِ خلقت کی طرف لے کر جا سکے انسان جب خود اپنا قانون بنانا چاہے گا تو وہ چونکہ اس محدودیت میں موجود ہے اس محدود تفکر کے ساتھ محدود سوچ کے ساتھ محدود تجربے کے ساتھ اس محدود مادی وسائل کے ساتھ موجود ہے تو وہ قمع حقوق اپنا قانون اس طرح نہیں بنا سکتا جس کے مطابق وہ اپنی اس حقیقی سعادت کی طرف حرکت کر سکے وہ جو بھی قانون بنائے گا اگر وہ شرکی انسان ہے تو وہ شرکی مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے گا اگر غربی انسان ہے غربی مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے گا اگر کسی افریقی قبیلے کا انسان ہے تو وہ اپنے قبیلے کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے گا وہ انسانیت کو سامنے رکھ کے قانون نہیں بنا سکتا چونکہ وہ وابستہ ہے مختلف محدودیت کے ساتھ مختلف ایسی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے جس سے اس کی دنیا اس کا معاش اور اس کی ساری کاروبار زندگی منسلک ہے لہذا اس کو ضرورت ہے ایک قانون الہی کی کہ جو قانون الہی اس کو لے کر جائے اس کی حقیقی سعادت کی طرف پس دین کی ضرورت ہے اور دین کے حدف اور مقصد کیا ہے کہ وہ انسان کو ایسا قانون دے کہ جو قانون اس کی حقیقی سعادت کی طرف جائے وہ رہنمائی کر سکے خداون تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے لوگ وہ لوگ کہ جو اس دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ چمٹ گئے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی کو اس مادی زندگی کے ساتھ جو چمٹ گئے ہیں اور اس کو فوقیت دیتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے آخرت پر اور آخرت وہ کچھ نہیں سمجھتے یہ لوگ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر ماننے ہیں رکاوٹ ہیں یعنی خدا کے راستے کو گوایا یہ روک کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اور ان لوگوں کے لئے کیا ہے یہ لوگ ہمیشہ گمراہی میں ہیں یہ ہمیشہ گمراہ ہیں پس دنیاوی نگاہ سے اس مادی نگاہ سے دیکھنا یہ گمراہی ہے اگر انسان آئے گا اپنے قانون کو اس مادی نگاہ سے بنانا چاہے گا تو وہ قانون گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا پس اس کو ضرورت کس چیز کی ہے اس کو ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو مادی نہ ہو جب وہ مادی پیمانوں کے مطابق بنایا گیا قانون نہ ہو تو وہی قانون الہی ہوگا اور اس قانون الہی کو حاصل کرنے کے لئے اس کو ایسے نمائندوں کی ضرورت ہے ایسے باکمال انسانوں کی ضرورت ہے کہ جو اس میں عراج پہ پہنچ چکے ہوں کہ وہ ان قوانین الہی اور اس الہی حیثیات کے ساتھ جو منسلکوں کے جہاں سے وہ اس قانون کو انسان کے لئے لا کر بیان کا سکیں اسی طرح قویان مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے ہم نے نہیں بیجا کسی بھی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے مطابق بیجا اس قوم کے اندر بیجا کہ اس کی زبان میں آئے ان کے ساتھ بات کریں تاکہ کیا بات کریں تاکہ ان کے لئے بیان کر سکے روشن کر سکے آشکار کر سکے بس جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو خدا چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن یہ بھی خدا کا جو چاہنا ہدایت یا گمراہی کا یہ اس خود انسان پر مبنی ہے اگر وہ خدا سے استعانت اصل کرے وہ شیطان سے استعازہ کرے خدا کی بارگاہ میں آئے اور اپنے آپ کو پیش کرے تو خدا اس کی ہدایت کرے گا وہ ہو العزیز الحقیم اور وہ خدا جو ہے وہ باقدرت ہے اور حکمت والا ہے پس یہاں پر علامہ تبعی اس آیت کی زہل میں تفسیر میں دین کی تعریف کرتے ہیں کہ یہاں پر دین سے کیا مراد ہے اور دین کا فلسفہ کیا ہے دین کا مفہوم کیا ہے حدف دین کیا ہے علامہ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ دِينَ وَتَّرِيقَ الْمَسْلُوقَ دین ایسا طریقہ ہے کہ ایسا راستہ ہے جس کی اوپر سیر کی جائے جس کی اوپر چلا جائے اس چلنے کا اور اس سیر کا اس دین کو اپنانے کا حدف اور مقصد کیا ہے اللَّتِ يُقْسِدُ بِهَا الْوَصُولِ الَّا سَعَدَتِ الْحَقِقِيَا کہ اس راستے کا حدف کیا ہے کہ وہ اس راستے پر چلنے والے کو اس راستے کے راہی کو اس حقیقی سعادت کی طرف لے کر جائے اور اس حقیقی سعادت کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اس حقیقی سعادت تک اس کو پہنچا ہے جہازہ ناظرین اگرامی و سامین اگرامی یہ فلسفہ دین پس حدف دین فلسفہ احکام الہی کے جیسے ہم عرض کرتے آ رہے ہیں اپنے مختلف جلسات کے اندر کہ ان تمام احکامات کا فلسفہ ان کی علت اور ان کے حدف جو ہے وہ انسان کو اس حقیقی سعادت کی طرف لے کر جانا اور اس کے ساتھ منسلح کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں خدا وانتبارک اللہ ان ایام کے ساتھ کہ جن ایام کے اندر ہم موجود ہیں باورکت ایام کے اندر صبح و شام تک ہم روزہ کی حالت میں ان ایام کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اس حدف تک پہنچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر کما حق ہو عمل بھی کریں اور اس کے حقیقی اہداف اور اس حلث سے بھی عاشنا ہوں انشاءاللہ مزید جانا اس کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی